کے لیے با آواز بلند صلو اللہ علیہ وآلہ 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 شہدائے مکتب اہل بیت جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائد ہوئے سب کے درجات کی بلندی کے لیے با آواز بلند صلو اللہ علیہ وآلہ 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 و� عملی جامعہ پہنانے کے لیے تشدد قتل و غارت بدمنی اور بحشت تردی کو استعمال کر رہی ہیں ان کی ناکامی اور غصوائی کے لیے باعواد علیہ السلام عالم اسلام بلہم اور ہمارا وطن پاکستان برخصوص اس میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے باعواد علیہ السلام مجلس ذکر علیہ محمد کے متعلق ہم سب کا اہل ایمان کا ایمان ہے کہ جہاں یہ آخرت کے عجر و سواب اور ہماری نجات کا وسیلہ ہے وہاں یہ ہماری دنیاوی حادات کی برابری اور پریشانیوں کے اضالے میں مؤثر وسیلہ ہے حاجت مندان بکسرت اقیل کرتے ہیں انفرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کی جائے فردن فردن تو ہر ایک کے حق میں دعا مشکل ہے آپ سب حضرات تمام حاجت مندان کی حاجات کی برابری کے لیے اور بالخصوص مریض مومنین و مومنات کی شفایابی کے لیے باواز بلند صلوات ہماری سب سے بری حاجت جو ہماری تمام مشکلات کا حل ہے وہ تعجیلِ ظہورِ حضرتِ بریو العصر علیہ السلام ہے اس تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ واللہ علی العظیم فبشر علی صدری ویسر علی امری واحل وغضتا من لسانی وقو قولی اعوذ باللہ من الشیطان من اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا وابل قاسم محمد وصلاة والسلام علی وشرف اللہ وشرف الانبیاء والمرسلین الغر المیامین المنتجدین المكرمین الذین قال اللہ تعالیٰ وفی حقهم انما یرید اللہ لیوزہب عنکن رساہ للبیت ویطهركم تطهیرا ورحمت اللہ علیہ 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 ورحمت اللہ عل اما بعد فقد قام اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ ورسوله وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِلُّونَ صَلَاةَ وِرْتُونَ زَكَاعَ وَهُمْ رَاقِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهَ هُمُ الْغَالِبُونَ ارشادِ رب العزت قرآنِ مدھید کی اس آیت اور دیگر بہت ساری آیات کے حوالے سے یہ مطا امت اور قوم کے سامنے روشن ہے کہ اللہ بھی ہمارا ولی ہے اللہ کا رسول بھی ہمارا ولی ہے اور وہ ہستی بھی ہمارا ولی ہے جس نے حالت حکوم زکاة عطا فرمائی ہے ولایت الہی اتنی ہی عظیم ہے جتنا رب العالمین عظیم ہے ولایت رسالت بھی اس قدر بلند ہے جس قدر اللہ نے اپنے ختم الرسول کو بلند فرمائی ہے اور ولایت حیدر کردار بھی اتنی ہی بلند ہے جتنا علی خود بلند ہے ماواز بلند صلوات کل کی گفتگو میں اس نکتے کی وضاعت کرنے کی سعادت کچھ حد تک حاصل ہوئی کہ رب العزت جس طرح اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے جس طرح وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے جس طرح وہ اپنے افعال و اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے جس طرح وہ اپنی علوہیت معبودیت اور اپنے لائق عبادت ہونے میں وحدہ لا شریک ہے اسی طرح اپنی ولایت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے لخز ولایت کا استعمال اللہ کے لئے بھی ہے رسول اللہ کے لئے بھی ہے احمد حدا علیہ السلام کے لئے بھی ہے دیگر بہت سارے اول اولیاء اللہ کے لئے بھی ہے بلکہ سارے مومنین اور مومنات کے لئے بھی ہے جیسا کہ بہت ساری آیات میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کے شرف پاتا رہا اللہ ہو الولی مالکم من دون اللہ مملیم ملانسیر اس آیت سے روشن ہے کہ ولی فقط اور فقط اللہ ہے اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے اے مومنوں اور مسلمانوں تمہارے لئے اور کوئی ولی نہیں ہے فقط اللہ ہی ولی ہے اور وہی تمہارا ناصر و نصیر ہے ایسی بکسرت آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ جس طرح اللہ اپنے دیگر معاملات میں وحدہ لا شریک ہے اسی طرح وہ اپنی ولایت میں بھی وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن اس سے اگر کوئی یہ معنی سمجھے پس کسی اور ذات کے لئے کسی بھی درجے کی ولایت اور کسی بھی مفہوم کی ولایت اور کسی بھی معنی میں ولایت ثابت نہیں ہے تو یہ کسی کا من گھڑت خیال یا کسی مکتب کا اور مشرق کا اپنا جعلی نظریہ تو ہو سکتا ہے یہ ایسا عقیدہ نہیں ہو سکتا جس کی قرآن حمایت کرے یا جس کی اسلام حمایت کرے یا جس کی رسول و آل رسول حمایت کرے اللہ کے لئے ولایت ہے یقینا وہ وحدہ لا شریق ہے لیکن اس وحدہ لا شریق ولی نے اپنے بعد ہمارے لئے بھی کچھ ولی بنائے اور ولایت انہیں عطا فرمائی ہو جس جس کو اس نے نبوت عطا فرمائی ہے جس ہستی کو اس نے رسالت عطا فرمائی ہے جتنا بلند درجے کا اسے نبی بنایا ہے جتنے عظیم درجے کا اسے رسول بنایا ہے اسی حوالے سے انہیں اپنی عمد پر اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں پر ولایت عطا فرمائی ہے پس کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے جب لا اور جب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھو تو محمد مصطفیٰ کی ولایت کو تسجیر کرو اور مانو کہ جس طرح اللہ ہمارا حاکم ہے جس طرح اللہ ہمارا حکمران ہے جس طرح اللہ ہم پر صاحب اختیار ہے جس طرح اس کی قدرت میں ہمارا سب کچھ ہے وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے تو اسی وحد دارولہ شریک اللہ نے ہمارا حکمران اپنی اس ہستی کو بھی بنایا ہے جسے اس نے ہم اپنی رسالت سے نوازا ہے اور اپنی امت پر اسے رسول بنا کر بھیجا ہے رسول بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک داکیہ ہے وہ ایک پیغام رسا ہے ادھر سے لیتا ہے ادھر تک دیتا ہے اور اس کی بیلی و ختم ہو جاتی ہے نہیں رسول فقط داک پہنچانے والا اور پیغام پہنچانے والی ہستی نہیں ہے بلکہ وہ پوری کائنات پر ولی ہے پوری انسانیت کا حکمران ہے اور وہ انسان انسان نہیں جو ختم رسول کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا جو ان کی حکمرانی کے سامنے سر نہیں بھگاتا جو ان کے عمر کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیتا اور اگر سچ پوچھو تو ادھر اللہ فرماتا ہے انما ولی کم اللہ ورسول و الذین آمن الذین یقیمون الصلاح و ہم راکعون اور ادھر فرماتا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول و اول الامر من کم اے ایمان والو جس طرح تم پر تمہارا اللہ ولی ہے اسی طرح اللہ کی اطاعت تم پر واجب ہے اور جس طرح اللہ کا رسول تم پر ولی ہے ایسے ہی تم پر رسول کی اطاعت واجب ہے اور جیسے تم تمہارے لیے وہ ہستیاں ولی ہیں جنہ اللہ نے اطاعت کو بھی اسی طرح تم پر لازم قرار دیا ہے باواز بلند سلام عزیزان امن ان دونوں آیتوں کو اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھو تو بات بڑی واضح اور روشن ہو جاتی ہے جو ہمارا ولی ہے اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے اس کے ہر عمر کے سمن سر جھگانا ہمارا فریدہ ہے اس کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہم پر واجب اتنی مقدار کماؤ تو اتنا نبی کے نام پر دو اتنا کماؤ تو اتنا رسول کے نام پر دے دو جیسے کہ عام حکمرانوں اور حکومتوں کا سلسلہ ہوتا ہے نہیں جنہیں اللہ ہم پر اپنا ولی بناتا ہے تو فرماتا ہے میرے ولی جنہیں میں نے ولایت اطاف فرمائی ہے ان کا مقام اور حیثی اور ان کی حیثیت اور درجہ اتنا بلند ہے کہ تم اپنی جانوں کے اتنے مالک نہیں ہو جتنے وہ تمہاری جانوں پر اختیار دستے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جسے قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے متعلق واضح کہ پاک پیانبر کا نام تو آپ پر سلوات جو نہ پڑھے اسے معصوم نے سب سے بڑا کنجوس اور بخیر درہ دیا ہے اللہ علیہ وآلہ محمد جو اللہ علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ ولایت بمانا صاحب اختیار ہونا ہے ولایت بمانا حکمران ہونا ہے حاکم ہونا ہے ولی العمر ہونا ہے اور ایسا ولی العمر نہیں کہ جس 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 حدود و اختیارات انتہائی محدود ہوں نہیں نبیو نبیو اپنی مدت مقرع ظاہری گزار کر تشریف لے گئے اور ہم اس سن چودہ سو اکتیس ہجری کے محرم کی اس آٹھویں تاریخ کو اس فرش عذاب پر حاضر ہیں ذرا فرمائیے وہ نبی اکرم جو چودہ سو برس پہلے تشریف لائے تھے اور سن گیارہ ہجری کی سفر کی اٹھائیس تاریخ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے کیا آج بھی وہ ہم پر ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ حق کے اختیار رکھتے ہیں یا نہیں کیا آپ میدانِ غدیر میں موجود تھے تھوڑا سا سوچی اور باوازِ بلند سالوات پڑھی نحجن براغہ کی ایک حدیث بطور حوالہ آپ کی خدمت میں اس نکتے کو ذرا روشن کرنے کے لئے حرز کرتا ہوں اور پھر اس حدیث پاک کے سائط علیہ آپ ذرا سوچیے گا جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے یعنی یہ کہ کیا آپ میدانِ غدیر میں موجود تھے یا نہیں جنگِ صفین ہو رہی ہے ایک امیر المومنین علی حیدر کرار علیہ السلام کا سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ مولا میرا ایک بھائی ہے ہم دونوں بھائی آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن سے جنگ لگنے کے لئے آمادہ اور تیار تھے لیکن جس دن روانگی کا وقت آیا اس دن میرے بھائی کو کوئی مشکل اور مجبوری پیش آگئی جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ہمسفر نہ ہو سکا پس میں تو آ گیا اور آپ کی خدمت میں بہنچ گیا اور آپ کے سپاہی کے طور پر حاضر ہوں اور آپ کے دشمن کے ساتھ برسرے پیکار ہوں لیکن ویرہ وہ بھائی جس کو ایک مجبوری پیش آگئی وہ نہ پہنچ سکا اور نہ آ سکا میرا آپ سے سوال ہے کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا میرے اس بھائی کے متعلق نظریہ کیا ہے میرے اس بھائی کے متعلق نظریہ کیا ہے جو آنا چاہتا تھا آمادہ تھا تیار تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آنے سے قاصر رہا حاضر نہیں ہو سکتا قبل اس کے کہ مولا علی علیہ السلام کو سلام اس کے سوال کا جواب دیتے آپ نے اس سے ایک سوال کر دیا فرمایا یہ بتاؤ تمہارا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے تمہارا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر تسلیم کرتا ہے تو اس نے کہا مولا یقیناً حق پر تسلیم کرتا ہے تب ہی تو وہ حاضر ہونا چاہتا تھا آپ کا سپاہی بن کر آپ کے دشمن سے برسرے پیکار ہونا چاہتا تھا جیسے کہ میں ہوں لیکن مجبوری اسے نہ لائی اس لیے وہ آپ کو اس جنگ میں یقیناً حق پر تسلیم کرتا ہے سوچتا ہوں یا علی ایسا زمانہ بھی آ گیا جب آپ کو یہ پوچھنا پڑا کہ کوئی مجھے حق پر مانتا ہے یا نہیں حالانکہ آپ کی منزلت تو اتنی بلند تھی کہ رسول اکرم ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے اللہم ادر الحق ہے سمادار علی اے اللہ حق کو دھر پیر جدھر علی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کتب احادیث میں آج بھی موجود ہیں اور جو لوگ ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں جائیں کریں اور جس بھی کتاب میں فضائل اہل بیت کے باپ کو محدثین نے باندھا ہے خواہو کتاب بخاری شریف ہو یا کتاب مسلم یا دیگر سے آسطہ کی کتابیں ہوں ان میں اور دیگر ان مستدرک کتابوں میں جنہوں نے ان سے آسطہ کی بھی بچی ہوئی احادیث کو بطور مستدرک جمع کر کے مستدرک صحیح ہیں ان کے نام سے کتابیں لکھی ہیں اور کنزل و مال قسم کی کتابیں احادیث کی کتابیں ان کو جا کے کھولو تو اس میں یہ حدیث بکثرت ملے گی کہ سید اللہ انبیاء فرماتے ہیں لوگو میرے بعد اگر یہ دیکھو کہ پوری کائنات وادی کے ایک کنارے پہ جا رہی ہے یا ایک راستے پہ چل رہی ہے اور میرا بھائی علی اکیلا دوسرے راستے پہ جا رہا ہے یا وادی کے دوسرے کنارے پہ جا رہا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حق کدھر ہے تو حق ادھر ہوگا جدھر علی جا رہا ہو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں علی کے ساتھ قرآن متصل لہے گا اور قرآن کے مصحف کے ساتھ علی چمتا رہے گا یا علی ایک قرآن کے نسخے کو لے کر اپنے سینے سے تعویز بنا کر پہنے رہیں گے اور اس طرح علی قرآن کے ساتھ ہوگا اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا رسول اکرم کی احادیث پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ عقل بھی چاہیے کچھ ایمان بھی چاہیے کچھ دین بھی چاہیے کچھ دیانت بھی چاہیے باوازِ بُلند صلوات علی قرآن کے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی کوئی آیت قرآن کی کوئی لفظ قرآن کا کوئی حرف قرآن کی کوئی حرکت قرآن کا کوئی سکون قرآن کا کوئی لفظ قرآن کا کوئی معنی قرآن کی کوئی صحیح تعویل قرآن کی کوئی صحیح تفسیر کبھی علی کے مخالف نہیں ہو سکتی اور علی کا کوئی قول علی کا کوئی فعل علی کی کوئی حرکت علی کا کوئی سکون علی کا کوئی کردار علی کا سونا علی کا جاگنا علی کا بیٹھنا علی کا بولنا علی کی جنگ علی کی سلو علی کسی کی موافقت کرے علی کسی کی مخالفت کرے علی کسی کے سامنے کڑا ہو جائے علی کسی کے سامنے بیٹھ جائے غرض ہے کہ ہر حال میں علی کے کسی کردار کا مخالف قرآن نہیں ہو سکتا قرآن کی کسی تفسیر کا مخالف اور پھر یا علی ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ آپ اپنے ایک سپاہی سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ تیرا بھائی مجھے حق پر مانتا ہے یا نہیں مانتا معلوم ہوتا ہے حالات جب بدلتے ہیں تو رسول اکرم کے فرامین پدسیہ بھی لوگوں کے سامنے یا مبہم ہوتے چلے جاتے ہیں یا ان کے مفاہیم پر پردہ پڑھنا چل جاتا ہے اور لوگوں کے ازہان آہستہ آہستہ رسول کے فرامین کے بارے میں نافہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان مطالب کو حق سمجھنا لگتے ہیں جو رسول کے کلام کا مفہوم نہیں ہوتا کسی اور نے بنا کر اسے رسول کے ذمہ لگا لیا ہوتا ہے اور رسول کی طرف اسے منصوب کر دیا ہوتا ہے اے مجالے سے ذکر حسین میں آنے والو ہمارا تمہارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے جو کچھ رسول نے فرمایا ہے ان کے صحیح مطالب کو امت قوم اور مسلمانوں تک پہنچایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے فرمایا کیا ہے امیر المومنین نے پوچھا کیا تیرا وہ بھائی مجھے حق پر مانتا ہے ارز کرنے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ آپ کو حق پر مانتا ہے پھر فرمایا علی حیدر کررار نے نہ فقط وہ تیرا بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت اپنے اپنے آبا کے سلم میں ہیں جو بھی کوئی اس دنیا پہ آئے گا جو بھی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے ساتھ ہے آپ مولا علی کے ساتھ کہاں کہاں ہیں جی جتنے اس محفلِ ذکرِ کربلا میں موجود ہو آپ اپنے مولا کے ساتھ رسولِ اکرم کے ساتھ کہاں کہاں ہیں میں جسمانی طور پر کہاں کہاں کی بات نہیں کر رہا میں پاک علی کی اس فرمان کے سائد علیہ عرض کر رہا ہوں جس میں فرمایا ماؤں کے پیٹ میں ہیں تو ہوتے رہیں اپنے آبا کے سلم میں ہیں تو ہوتے رہیں جو بھی کبھی اس زمین پہ اللہ اسے بھیجے گا اور وہ مجھے حق پر مانتا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے ساتھ ہے اس بنیاد پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میدانِ غدیر میں تھے بے شک آپ اپنے اجسام و عبدان کے ساتھ تو میدانِ غدیر میں نہ تھے کہ اللہ نے آپ کو اس دور میں زندگی عطا فرمائی اور اس دور میں بھیجا لیکن بات جسمانی ساتھ کا نہیں ہے بات ایمانی ساتھ کی ہے بات روحانی ساتھ کی ہے اور روحانی اور ایمانی طور پر تو ہر وہ صفین میں بھی علی کے ساتھ ہے جو صفین میں علی کو حق مانتا ہے ہر وہ جمل میں بھی علی کے ساتھ ہے جو جمل میں علی کو حق مانتا ہے ہر وہ نہروان میں بھی علی کے ساتھ ہے جو نہروان میں علی کو حق مانتا ہے ہر وہ اہدو بدرو خیبرو خندکو ہنین میں بھی علی کے ساتھ ہے کہ ان میں اگر وہ علی کو حق مانتا ہے اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہر وہ غدیرِ خون کے ممبر کی مجلس میں گویا موجود ہے جو منکن تو مولا ہو فہازہ علی مولا کو حق مانتا ہے اللہ اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات یدیدیت مردہ بات یدیدیت مردہ بات مردہ بات اللہ اللہ آج بھی آپ اپنی زیارات میں یہ جملہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معاکم فأفوض معاکم فوزن عظیمہ یہ جملہ آپ کو آپ کے پیشواؤں نے کیوں سکھایا ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ ہم چودہ سنیاں بعد آنے والے تو کربلا میں نہ ہو سکتے ہیں نہ تھے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی ساتھ اور ہے روحانی اور ایمانی ساتھ اور ہے اور یہی وجہ ہے جس دل میں یہ جذبہ موجود ہے کہ آج بھی جہاں کہیں حسینیت کو میرے لہو کی ضرورت پڑے دین حق کو میری جان کی ضرورت پڑے اسلام کی سربلندی کو میری زندگی کی ضرورت پڑے تو میں ایسے ہی اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں جیسے کہ میدان کربلا کے شہدہ نے قربانی دی تھی تو بس آپ قربان ہوں یا نہ ہوں اللہ آپ کو شہادت کا موقع دے یا نہ دے آپ کو روز محشر رب العزت اس نیک نیتی اس صحیح جذبے اور اس حقیقی ایمان کی بنیاد پر وہ درجہ ضرورتہ فرمائے گا جو کسی ایسے کو ملنا چاہیے جو راہ حق میں درجہ شہادت پائے اور یہی وجہ ہے کہ امیر حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا علا وممات علا حب آل محمد مات شہیدہ رسول اکرم کی حدیث سے کوئی انکار کی کوئی یعش نہیں ہے جو حب آل محمد پہ مرے گا ماتا شہیدہ وہ شہید مرے گا یا اللہ یہ کیا ہوا ایک تو بیچارہ اپنے خون میں نہا کے تڑپ کے ٹکڑے ہو کے اس دنیا سے گیا اور ایک آرام سے اپنے بستر پہ فوت ہو گیا وہ بھی شہید اور یہ بھی شہید یہ کیسا فیصلہ ہے تو جواب آئے گا بات اس کی نہیں بات اس جذبے کی ہے بات اس کی ایمان کی ہے بات اس یقین کی ہے بات اس ولولے کی ہے بات اس عیسار کی ہے بات اس خلوص کی ہے جو اس کے دل میں بھی ہوتا ہے جس کو تلوار ٹکڑے کرتی ہے یا جس کو گولی سوراہ کرتی ہے یا کسی بم کا شکار ہو کر وہ اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے اس دنیا سے شہید ہو کے جاتا ہے جذبہ اس کا بھی اسے شہادت دے رہا ہے اور ایک وہ ہے جس کو یہ مقدر نہیں ملا بم پھٹا ہے کوئی چلا گیا ہے کوئی بچ گیا ہے لیکن نیت دونوں کی ایک تھی جذبہ دونوں کا ایک تھا خلوص دونوں کا ایک تھا غور کیجئے میرے دوستو موت کس کے ہاتھ میں ہے بم پھٹانے والے کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ خسکش بمبار کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے قدیر ہم سب اس بات پر ایمان دکھتے ہیں زندگی کس کے دست قدرت میں ہے دینے والا کون ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے یمیت موت دینے والا کون ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے موت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے زندگی بھی اسی کے دست قدرت میں ہے مجلس میں دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں بلاستنگ ہوتی ہے ایک چلا جاتا ہے ایک بچ جاتا ہے یہ چلا گیا یہ بچ گیا مقام ایک تھا اور بم بھی ایک تھا یہ چلا گیا یہ بچ گیا اس کو ٹکڑا لگا علاج ہوا بچ گیا وہ بیچارہ اس سے بھی کم ٹکڑا لگا اور چلا گیا یہ فیصلے کس کے ہیں اللہ کے ہیں وہی حیات و موت کا مالک ہے ایک بس کی سیٹ پر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایکسیڈینٹ ہوتا ہے ایک چلا گیا ایک بچ گیا حالانکہ ایکسیڈینٹ ہوا یہ کس کے اختیار میں ہے اس کو بچا لیا اور اس کو بلا لیا وہ چلا گیا وہ بچ گیا فقط بچنے سے یہ بیچارہ ہو گیا اور وہ چلے جانے سے شہید ہو گیا بات فقط جانے یہ رہنے کی نہیں بات نیت خلوص عیسار کی ہے اگر راہ حق پر دونوں کا جذبہ ایک ہے جو چلا گیا وہ اپنے مقدر کا شہید ہے جو بچ گیا اس کے مقدر میں اللہ نے اس طرح کی موت نہ لکھی تھی لیکن یہ بھی جانے کے لیے حاضر تھا اور اس کے قلب میں وہی جذبہ تھا یہ بھی چاہتا تھا اگر حسینیت کو میری زندگی چاہیے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں اگر اللہ کے دین کو میرا سر چاہیے تو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں رہ گیا یہ لفظی باتیں نہیں ہیں ہو سکتا ہے میں بڑے بلند بانگ دعوے کروں میری زبان پہ کچھ اور ہو اور میرے دل میں کچھ روایتوں میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں حدیثوں میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو بارگاہِ الہی میں جا کر اللہ سے روز محشر اپنے لیے شہادت کی جزا مانگیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی جزا دینا ہمیں بھی وہ درجہ دے جو شہیدوں کو دیتا کیوں اس لیے کہ میں بھی تو مسلمانوں اور کافروں کی جنگ میں مارا گیا تھا میں بھی تو مقابلے میں موجود تھا اور مارا گیا تھا مجھے کیوں نہیں درجہ شہادت دیتا تو اللہ جواب میں کہے گا مارا تو تو گیا تھا لیکن ذرا بتا تیرے دل میں کیا تھا تو مسلمانوں کے لشکر میں شامل تو ہو گیا تھا تو کافر لشکر کے مقابلے میں گیا تھا اور مارا بھی گیا تھا لیکن ذرا اپنے دل کا حال تو بتا تو میرے دین کو بچانے کے لیے گیا تھا یا غنیمت لوٹنے کے لیے گیا تھا تو میرے دین کی بقا کے لیے جان دینے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا تھا یا اپنے فنے سپاہ گری اور اپنی شجاعت اور اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکانے کے لیے گیا تھا تو تو اس لیے گیا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ میری لڑائی کیسی ہے اور میری جنگ کیسی ہے اور میرا فن کیسا ہے فن کے لیے جانا اور مر جانا یہ اور ہے دین کے لیے جانا اور شہید ہونا یہ کچھ اور ہے سعادت 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 مجلس حسین میں مبدت فی القربہ کے جذبے سے سرشار ہو کر محبت اہل بیت میں غرق ہو کر اپنا سب کچھ دینے کے جذبے سے آ کر بیتھنا یہ اور ہے اور مجبوری سے دیکھو دکھائی چلو جی لوگ بھی کٹھے ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کرتے کیا ہیں جندہ آباد جندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد رہے ہیں رہے ہیں اللہمہ صلی علیہ محمد اللہمہ پس انم اللہ معلو بالنیات ہر عمل نیت سے مربوط ہے اور معصوم نے فرمایا نیت المرح خیر من عمل ایک انسان کی نیت اس کے عمل سے بھی افضل ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے لہذا جو جو اپنی نیت میں حسینیت کے نور کو داخل کرنا چاہتا ہے وہ باوازِ بلند صلوات پر ہے عزیزان من اس پہلو کو روشن کرنا اس ممبر کی ذمہ داری ہے تاکہ پتا چلے تماش بین ہونا اور ہے حسینیت کا تماشا دیکھنا اور ہے اور سچا حسینی ہونا اور ہے فقط تماش بین ہونا آ جانا آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کوئی آیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے اور شکار ہو گیا فائرنگ کا شکار ہو گیا پلاسٹنگ کا شکار ہو گیا کسی ایسی مشکل کا کہ جس سے جان بھی چلی گئی آیا تھا بیچارہ تماشا دیکھنے کے لیے تو کیا خیال ہے تماش بین کی نیت وہی ہوتی ہے عزیزان من اصل خلوص چاہیے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نحج البلاغ کے پہلے ختمے میں ارشاد فرماتے ہیں دین کی ابتداء معرفت خدا سے ہوتی ہے معرفت خدا کو کمال اس کی تصدیق سے ہوتا ہے میں وضاحت میں نہیں جا سکتا اس کی تصدیق کو کمال اس کی توحید پر ایمان لانے سے ہوتا ہے اور اس کی توحید پر ایمان لانا اس کے لیے خالص و مخلص ہو جانے سے ہوتا ہے اگر اخلاص ہے تو عمل کی شان اور ہے اور اگر اخلاص نہیں تو عمل میں روح موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں پڑھا لیں روزیں رکھا لیے زکاةیں ادا کرالیں جنگیں لڑ لیں آخر میں حج کروایا اپنی امت کو حج کروایا حج سکھایا جب حج سے بھی فارغ ہو گئے تو میدان غدیر میں اکٹھا کیا اور وہاں کھڑے ہو کر پوچھا الست اولا بکم من انفسکم یا رسول اللہ یہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے یہ آپ کے ساتھ ماہ رمضانوں کے روزے رکھتے رہے یہ آپ کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے یہ آپ کے ساتھ زکاةیں دیتے رہے یہ آپ کے لئے قربانیاں دیتے رہے اور آخر میں بیچارے سر مڈوا کے آخر کیا خیال ہے سر مڈوانا آسان ہے سر مڈوانا اتنا آسان نہیں ہے اور پھر ماشاءاللہ حج پہ جو جاتا ہے اس بیچارے کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے سارے محلقین روسکم حل کرا کے سر مڈوا کے یا رسول اللہ آپ کے فرامین کی اطاعت کر 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 کے اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے اوپر میرا اختیار تمہاری جانوں پر تمہارا زیادہ ہے یا میرا زیادہ ہے کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں رسول اکرم نے پوچھا آپ غدیر میں اس وقت تو ظاہرا موجود نہ تھے لیکن اگر باطنان آپ موجود تھے تو مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ رسول اکرم پوچھ رہے ہیں سوال فرما رہے ہیں کیا تم پر میرا حق تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ ہے یا نہیں تو آپ میں سے جس جس کا جواب رسول اکرم کے حق میں ہو وہ ہاتھ بلند کر کے باواز بلند صلوات پڑھے اللہ امہ صلی اللہ محمد تعالی محمد نعرہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یاد رکھو الہی کیمروں نے آپ کے ہاتھ بلند کر کے رسول اکرم کے حق میں اپنے اس اقرار اور اپنے اس ایمان کو محفوظ کر لیا ہے الہی کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں جی اور الہی کیمرے ایسے ہیں جن کو ان روشنیوں کی ضرورت نہیں یہ مووی کیمرے بیچارے اگر آج یہ لائٹ ختم ہو جائے تو ان بیچاروں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اور یہ کچھ بھی تصویر کشی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کوئی فلم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور کیمرے مین بیچارہ تڑپے گا کہ یہ بجلی بند ہو گئی میرا سارا کام فیل ہو گیا لیکن اللہ نے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں آیا فوقت روشنی میں ہماری تصویر کھینچتے ہیں یا اندھیرے میں بھی ہماری تصویر کھینچتے ہیں اگر کوئی دروازے بند کرے بلائک آؤٹ کرے ہر قسم کی روشنی ختم ہو جائے باہر بھی کالے بادل چھائے ہوئے ہوں ظلماتن بعض و حافو قباز تاریکیوں پہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں اور وہ تاریکیوں کیوں اندر کوئی جرم کرے تو کیا الہی کیمرے اس کی تصویر کشی کر لیں گے یا نہیں اس کو محفوظ کر لیں گے یا نہیں ایک تو الہی کیمروں کی جو امتیازی شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان روشنیوں کے محتاج نہیں ہوتے اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ الہی کیمرے فقط ظاہری تصویر کشی نہیں کرتے بلکہ وہ باطن کی نیت کے مطابق تصویر کھینچتے ہیں باطن کی نیت کے مطابق تصویر بناتے ہیں ان کا یہ فقط آپ کا ظاہری جو منظر ہوتا ہے اس سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ الہی کیمروں کا تو اصلی تعلق ہی قلب کی نیت سے ہوتا ہے اگر نیت نیک ہے تو اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک عبادت بنائے گا وہ کیمرہ اور عبادت والی تصویر کھینچے گا اور اگر نیت میں فطور ہے نیت کھوٹی ہے اس میں خلوص نہیں ہے وہ دکھلاوا ہے وہ شہرت تلبی ہے وہ ناموری ہے وہ پیسے کمانے کا جذبہ ہے للہیت موجود نہیں ہے حکم الہی کی اطاعت اس کے نزدیک کوئی احسیت نہیں رکھتی بس کھڑا ہے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک پر تو رہا ہے لیکن دل کی نیت کچھ اور ہے ظاہر میں کچھ اور ہے تو الہی کیمرے اسے اللہ کی نماز اور عبادت کے طور پر محفوظ کریں گے یا یہ لعنت کے طور پر محفوظ ہوگا یاد رکھ ریا والی نماز نماز نہیں ہے ریا والی عبادت عبادت نہیں ہے دکھلاوے والی مجلس مجلس نہیں ہے کبھی کبھی یہ جملے میری زبان پر آتے ہیں معاف رکھنا نماز میں اگر ریا ہو سکتی ہے اور وہ نماز کا بیڑا غرق کر سکتی ہے تو مجلس میں اگر ریا آ جائے تو اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا یا نہیں وَالَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ فِتْكَار ہے اور عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاریاں کرتے ہیں اگر نمازی ریاکاری کرے تو اس کی نماز تباہ اگر روزے والا ریاکاری کرے تو اس کا روزہ تباہ اور اگر میں ممبر پر بیٹھ کر ریاکاری کروں میرے خیال میں یہ لفظ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے بہرحال اگر آسان ہو تو باعواز بلند صلوات پڑھ لے میرے عزیز امن مجھ پر پہلے فرض ہے کہ پہلے اپنے کانوں کو سناوں پھر آپ کو سناوں پہلے اپنے عمل کو درست کروں پھر آپ کے سامنے عرض کروں ورنہ قرآن مجید مجھے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے ہو سب سے زیادہ ناراض اللہ تمہاری اس بات پر ہوتا ہے کہ جو کہہ رہے ہوتے ہو قرآن وہ کتاب ہے جو درست انکلاب ہے جو عطبہ رسول ہے ہمارے وہ عصول ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے ہے ہماری ترسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری ترسگاہ کربلا کربلا حق قصیدہ راستہ کربلا کربلا حسینیت دلنامہ قصیدیت منافقت تک ہر مؤمن کا یہ فرض ہے وہ کرے جو حسینیت کا تقاضی مخلص ہو حسینیت میں اور حسینیت میں مخلص وہ ہوتا ہے جس کے اندر یزیدیت کی کوئی رائی بھر بھی گنجائش موجود نہ ہو اور یاد رکھو حسینیت فقط نظریہ کا نام نہیں حسینیت نظریہ سے آگے بڑھ کے کردار کا نام ہے یزیدیت بھی فقط نظریہ کا نام نہیں وہ بھی نظریہ سے آگے بڑھ کے کردار کا نام ہے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں نظریہ حسینی دیا ہے تو ہم اپنے کردار کو بھی حسینیت کے نور سے منور کریں اور اگر ہماری حسینیت کا کردار اتنا منور ہو جائے تو پھر تو دیکھ یزیدیت کے پرستار ہیں وہ کس طرح شکست کاتے ہیں اور حسینیت کو اس پورے عالم پر پھیلانے میں تو کتنا جلدی کامیاب ہو سکتا ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی صحیح علایت ہے جن کے دلوں میں رسول اللہ کی صحیح علایت ہے وہ شکست کھانے والے نہیں ہیں ان کا سر کٹ کر نو کے سنا پہ تو چھر سکتا ہے لیکن ان کے مقدر میں فتح ہوتی یہ شکست کبھی نہیں آسکتی مرداباد مرداباد یا علی وقت مقتصر ہے اللہ اکبر یا علی اور اسی لئے رسول اکرم نے یہ اقرار لے کہ جس جس پہ میں مولا ہوں یعنی جو جو اپنی جان پر میرا حق اپنے حق سے بھی زیادہ مانتا ہے وہ اس وقت تک میرے اوپر ایمان میں مخلص نہیں ہو سکتا جب تک میرے بھائی علی کے بارے بھی یہی اقرار نہ کرے کہ میری جان پر جس طرح نبی کا حق زیادہ ہے اسی طرح علی کا حق بھی زیادہ ہے جو علی کو بھی اپنے لئے مولا مانتا ہے وہ باواز بلند سالوات پر ہے آئیے تھوڑا سا تذکرہ آج کے حوالے سے اس ہستی کا کر دیں کہ جس کے بازو کٹ کے لیکن کٹے ہوئے بازووں کے باوجود علمدار کا علم آج بھی سر بلند ہے اس کو فتح کہتے ہیں اس کو غلبہ کہتے ہیں اس کو اپنے مشن میں کامیابی کہتے ہیں ظالموں نے یہ سمجھا تھا کہ ام البنین کے چاند کے بازو کٹ کر ہم ان کے علم کو ہمیشہ کے لئے سر نبو کر دیں گے لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا اور کائنات کے سامنے یہ روشن ہو گیا کہ ابو الفضل العباس نے جس نیک نیتی کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کیا تھا اس سے بڑھ کر شاید کسی کی نیک نیتی ہوئی نہیں سکتی کتنا عجیب لمحہ تھا وہ جب اپنے چار تین چھوٹے بھائیوں کو جو حضرت ام البنین کی اولاد تھے اور ان کی عمریں اکیس سال سے چوتیس سال تک کی جوانی وں پر مشتمل تھی چوتیس سال عمر میں تھے سب سے چھوٹے بھائی کی عمر اکیس سال تھی اور میری لاکھوں مرتبہ جان قربان اس ماہ پر جس نے یہ چار جوانیاں پال کر امام حسین کے حوالے کرتی تھی جاؤ میرے جوانوں کو لے جاؤ اور اپنے مشن کے حوالے کر دو خود بڑھی آمام رہ گئی مدینہ منورہ میں اور ہمیشہ متوجہ رہتی اور یاد رکھتی کہ میرے جوانوں کی خبر آئے عزادار یہاں کیا ہوا جب ساری شہادتیں ہو گئی اور آخری مراحل میں شہادتیں داخل ہوئیں تو حضرت ابو الفضل اللباس نے اپنے تینوں جوان بھائیوں کو بلایا اور فرمایا میرے بھائیوں جاؤ اس راستے میں اپنی جانیں پیش کرو میں تمہارے لاشوں کو دیکھوں اور یقین کروں کہ تم نے اللہ اور رسول کے حق میں اپنے خیرخانہ نیت کا ثبوت پیش کر دیا ہے عزادار و مختصر یہی تین جوان لاش یک بعد دیگر اب الفضل اللباس کے سامنے آگئے ویسے تو کوئی علی اکبر کے لہو معمولی نہ تھا اور دیگر دمام شہید کوئی معمولی نہ تھے لیکن فطری تقاضوں کے مطابق انسان کہتا ہے تین بھائی سامنے اور آئے بارگاہ حسینی میں پہنچے مولا حالی میں رخصہ کیا اب مجھے ازن مل سکتا ہے کیا ہم نے فرمایا انت صاحب اللہ عباس تو میرا علم دار ہے عباس تو میرا سپہ سال آ رہ ہے ہاں مولا لگا لقد سہم تو مل الحیات مولا میرا دل زندگی سے بھر گیا ہے اب جینے کے لیے روح حاضر نہیں ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں انتقام کے لیے میدان میں جاؤں ازادار امام حسیل یہ بات سن رہے تھے فرمایا اے میرے بھائی فطلب لہا اولائل اتخال قلیل من الم بعض راویان نے نقل کیا ہے ان کی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیموں سے پیاسے بچوں کا دستہ باہر جن کی زبان پہ تھا الادش 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 الم 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 ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پانی ہائے پانی اللہ جانے بیبیوں کے خیموں کے اندر بچوں کا یہ منظر ان ماں پھپیوں خالاؤں کے لیے کیسے قابل برداشت اور وہ موت و چین سے بیٹھ نہیں سکتی اور جس کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہو خدا جانے کربلا والی خواتین کے جگر کا کون جائز آلے ازادار اسی لیے کربلا کے منظر کا وزن کرنا مشکل ہے مسئیبت کربلا کوئی معمولی ہے اندر بچے پیاس سے پانی نہیں بھرگلا ہو چار ہزار ملائین کا پہرا تھا اب باس نے اپنے شیر خدا ہونے کا ثبوت بیش کیا فرزند حیدر تھا حملہ کیا چار ہزار کو بھگایا نہر کے شق پہ آکھ خبضہ کیا نہر میں اترے پشکیزے کو بھرا چلو پانی گھ بھرا لیکن پھر دریہ میں پھینک دیا یہ کہہ کہ میرا آقا بھی پیاسا ہو ان کے بچے بھی پیاسے ہو میں کیسے پیس گو ازادار و نپیہ خوشک لب لے کے داخل ہوئے تھے خوشک دہن لے کے واپس آئے مشکیزے کو اٹھایا گھوڑے پہ سوار خیموں کی طرف رہوار کسی طرح یہ پیاسے بچوں تک پانی پہنچ جائے لیکن ظالموں نے گھیراؤ کیا اعلان ہوا پانی نہ لے جانے بھائے عباس نے بچاؤ کیا اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی مشکیزے کی حفاظت ہو رہی ہے لیکن ظالم کمین گاؤں میں چھپا ہوا حکیم ابنے تفیل تائی نے حملہ کیا دائیا بازو کلم ہوا کٹ کے دور جا گرا خون کا فوارہ ابلہ مولا نے مشکیزے کو کندھے پہ بائے پہ لے لیا اس ظالم نے دوبارہ کمین گاہ میں چھپ کے وار کیا بایا بازو کٹا وہ بھی فوارہ ابلنے لگا اللہ آپ کو کربلا لے جائے وہاں جا کے وہ جگہ دیکھنا جہاں نشان آج بھی موجود ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بالفضل کا نایا بازو کٹا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بایا بازو کٹا تھا ازادار دونوں بازو تو کٹ گئے مشکیزے نے گرنا شروع کیا امہ لاکھوں مرتبہ قربان آپ پر کوئی ایسا وفا نہ دیکھا سکا جیسا اے ام المنین کے جوان آپ نے دکھائی گرتے ہوئے مشکیزے کو دھانتوں سے پکڑا جھٹکا دیا گود میں لیا اپنے سینے کو اوپر ڈالا کسی طرح مشکیزہ بچ جائے کسی طرح مشکیزہ بچ جائے ازادار و قلت وقت کے مد نظر تیروں کی پرسات ہو رہی تھی بدن اب باز چھل نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک تیر آیا جس نے مشکیزے کو سوراخ کیا سنوگے کیا ہوا ادھر مشکیزے میں سوراخ ہوا مشکیزے کا پانی ابلہ غورا اب باز کے آنسووں نے بہنا شروع کر دیا اب الفضل نے رونا شروع کر دیا اور جس کے باز اوکت گئے تھے خون کے فوار ابلہ تھے بدن زخموں سے چور چور تھا لیکن اب باز نہ رویا رویا تو مشکیزے کے بہنے پہ رویا کتنی محبت ہے سکینہ کے ساتھ کتنی محبت ہے علی اسگر کے ساتھ کتنی محبت ہے کربلا کے بچوں کی پیاس کے ساتھ رونے لگے اب بہتا رہا پانی خوش کو گیا مشکیزہ اب باس نے خیموں کی طرف جانا چھوڑ دیا کتے ہوئے بازوں کے ساتھ بے بس مجاہد ملبنین کا بیٹا درندوں کے ہاتھ میں آ گیا ظالموں نے اپنی مرضی سے تلوار پرسانہ شروع کی کبھی تیر لگتا ہے کبھی تلوار کبھی نیزہ لگتا ہے اور ظلم اور عباس ہے جو اس مجاہد نے اس کمر بنی حاشم نے کیسے زین کو چھوڑا مقتل کی روایت کہتی ہے ایک ملون نے لوہے کا گل اٹھایا عباس کے سر اقدس میں پرسا یا سر شگاوت ہوا عباس نے زین کو چھوڑا زمین کی طرف چلے آواز آئی علیکم السلام یا عباد اللہ مولا میرا آخری سلام ازاد آر وی سلام مولا کے لیے آسان نہ ہوتا تھا بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا لیکن جب عباس کی آواز آئی امام حسین چلے نیر کی جانب آواز آئی علال گسرت زہری وَقَلَّ کو توڑ دیا بتاؤ خیموں میں بیٹی ہوئی بیبیاں زینب ام گل سو عباس کی جاد ادر الویبیوں پہ کیا اثر کیا ہوگا سجینا بیٹی ہوگا آئی لعنة اللہ آئی لقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم من یم انخلب انخلب من اللہم صل على محمد موسیقی موسیقی موسیقی